اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و محمد و آلہ و ایتر تہی بے اددہ کل معلوم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکز تصویف آستانہ ایک دست سرکار خوش قدب دین با اختیار کاکی مہرولی نئی دہلی سے تصویف کا یہ خادم صوفی غیاس الدین آپ کی علمانہ خدمت کے لیے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے آج کی ہماری باتچیت جو ہے اس کا عنوان ہے دیوان سرکار خوش قدب دین با اختیار کاکی کتابوں کی ویسے بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں لیکن خاص طور پر کتابوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں جو یہ غلام پہلے بھی بیان کر چکا ہے ایک کتاب وہ جو اللہ کے ولی کا وجود نہ رہنے پر اس کی شان میں بعد میں لکھی گئی جسے سوان عمری وغیرہ کہا جاتا ہے اس میں بیان یہ ہوتا ہے کہ شجرہ کہاں سے ملتا ہے کہاں پیدائش ہوئی کیا ہوا پیر کی خدمت تک پہنچے اور پھر اس کے بعد غائب اور پھر آخر میں مہانتہ کے قصے کے یہ چمتکار دکھایا یہ چمتکار دکھایا دراصل عام ذہن چمتکاروں کا کرشموں کا بھوکا ہے اور درگاؤں پہ لوگ آتے بھی کرشموں کی امید میں زیادہ تر ہیں جبکہ کرشمیں ہوتا ہے کرشمیں تو ہوتے ہیں لیکن وہ کرشمیں دوسرے قسم کے ہیں یہ ہم پچھلی باتچیت میں کافی باتچیت ہو چکی ہے کتاب کی جو دوسری قسم ہے وہ جو قسم ہے وہ اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے سرکار جلال الدین رومی کی مسنوی جو انہوں نے خود لکھی سرکار غریب نواز کا دیوان سرکار خواجہ قدردین با اختیار کاکی کا دیوان جو خود لکھا خود فرمایا یہ اس اللہ کے ولی اور درویش اور صوفی کا اپنا تجربہ ہوا اپنا بیان آج کل اس قسم کی کتابیں نہیں ملتی ہیں آج کل دیکھئے یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ پبلیشر کو صرف پبلیشر کا کام کتابیں چھاپ کر پیسہ کمانا ہے اسے اس بات سے ہرگز 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 کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ کتاب میں ملاوٹ کر کے کتاب کو بدل کر اس نام سے کوئی ایسے ہی بیکار کتاب چھاپ کر قوم کہاں گمراہ ہو رہی ہے اس بات سے اسے کوئی مطلب نہیں ہے کتابیں چھاپنا اور بیچنا اس کا کام ہے تو وہ صرف عام ذائقے کی پرواہ کرتا ہے کہ عام پبلک کو کیا پسند ہے جو عام پبلک کو پڑھنا پسند ہے جو دیکھنا پسند ہے وہ فلمیں بنتی ہیں جو پڑھنا پسند ہے وہ چھپتا ہے اور عام آدمی کو کرشموں کی بڑی تلاش رہتی ہے اور وہ بھی ایسے کرشمیں کہ بس اگر آپ اس غلام کی پچھلی بات چیت سنیں گے تو آپ کو کافی احساس ہوگا آج ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ سرکار خوضہ قدبدین با اختیار کاکی نے اپنے ہاتھوں سے کیا لکھا اور وہ اتنی پائے درجے کی اونچا میار ہے تصوف کا جس کا مقابلہ آسانی سے نہیں ملتا اور اس سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی آسانی رہے گی کہ سرکار خوضہ قدبدین با اختیار کاکی کے بارے میں اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں کامل و اکمل صوفیوں کے بارے میں کیا مشہور کیا گیا ہے اور حقیقت کیا ہے تو آج کی بات چیت ہم شروع کرتے ہیں یہ دیوان ہے دیوان سرکار خوضہ قدبدین با اختیار کاکی اس کی ایک اپنی ایک کہانی ہے اس غلام نے جناب صوفی شہلدین صاحب نے جناب صوفی شفیق صاحب نے جناب زاگر صاحب نے جناب اختر مزباہی صاحب نے مسلسل اس غلام کی تو سات سال کی محنت رہی الگ الگ گوگل پہ الگ الگ ڈھونڈا گیا کہیں دو ور کے کم کہیں پانچ ور کے کم کہیں چار ور کے کم پھر ایک لمبا پروسیزر چلا ترجمہ نہیں ہو سکا بڑی مشکل سے بہرحال وہ سب اس میں لکھا ہوا ہے لیکن بہرحال بڑی ایک یہ انعیت ہے عطا ہے انعیت ہے کرم ہے کہ سرکار خوضہ قدبدین با اختیار کاکی نے اپنا دیوان مرکز تصوف سے چھپوا لیا یہ انعیت ہے اور یہ غلام سب لوگوں کا جو جو اس کام میں شریک رہے اور اور ایک خاص نام تینادا سے جناب نظام الدین سید صاحب کا جو انہوں نے دیوان کا دوسرا والیوم اپنی جیب سے چھپایا اس دیوان کی دوسری غزل ہے میں آپ کے سامنے اردو میں پیش کروں گا اس کا پہلا اشار ہے حضور آپ کے رخ انور کی روشنی سے عالم میں روشنی ہے اور آپ کے جمال کی حسرت سے آسمان کی دہری پیٹھ ہے اب سرکار فرما رہے ہیں حضور شائری الگ چیز ہے کلام الگ چیز ہے کلام الگ چیز ہے یہاں حضور سے مراد آقا نامدار حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد ہے اور پیر و مرشد سے مراد ہے اور ذاتِ بھاریِ تعالیٰ سے مراد ہے یہ آپ سمجھنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کیا لیتا ہے آپ کے رخ انور کی روشنی سے عالم میں روشنی ہے آپ کا جو رخ ہے چہرہ اس کی روشنی سے عالم میں روشنی ہے اور آپ کے جمال کی حسرت سے دوہری پیٹ ہے آسمان کی دوہری پیٹ ہے آسمان بھی جھک کر پیٹ دوہری ہو جانا محوری کی زبان ہے پیٹ دوہری ہو کر آپ کے جمال کو دیکھ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے ہر بال کو زبان مل جائے تاکہ ہر وقت الگ الگ اوصاف کے ساتھ آپ کی تعریف کرے سرکار فرما رہے ہیں کہ جسم کے ایک ایک بال کو زبان مل جائے مولا عطا ہو جائے اور وہ بال الگ الگ صفتوں کی اللہ اکبر اتنا بڑا اللہ اتنا بڑا کتنا بڑا کہ جس وجود کے بال ہر بال کو زبان مل جائے اور وہ الگ الگ صفات بیان کرے اگر کوئی شخص ہزار تال تک آپ کی تعریف کرے ہرگز وہ ابتداء سے انتہا تک نہیں پہنچ پائے گا کیسے پہنچ پائے گا وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے جو عرش پہ بھی ہے فرش پہ بھی ہے مقام بھی ہے جس کا الامقام بھی وہی ہے کیسے اس کی ہزار سال تک آپ کی تعریف کرتا رہے بیان کرتا رہے یہاں مراد توحیص سے ہے اور ذات پیغمبر سے ہے اگر کوئی ہزار سال تک آپ کی تعریف کرے ہرگز وہ ابتداء سے انتہا تک نہیں پہنچ پائے گا دراصل کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی چیز کو دو نام ہوتے ہیں چیز دیکھوتی ہے جل پانی واٹر ایک چیز کا نام ہے برف بھاپ پانی بدلی ہوئی حالات کے ساتھ چیز کا نام بدل جاتا ہے لہر ساغر لہر جب اوپر آیا پانی ہوا کے دباؤ سے ساغر کا پانی اوپر آیا تو لہر کہلانے لگا اندر گیا تو ساغر بن گیا یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے آپ کی حقیقی ذات تک کوئی کیسے پہنچ سکے جبکہ وہ خود اپنی ذات میں گم ہو کر رہ جائے اگر کوئی آدمی اپنے آپ میں ہی مگن ہے اور کسی انسان کا اپنا ہونا طریقت میں دوئی نہیں ہوا کرتی بھائی میرے طریقت میں وہ ہے یا تو ہے یا تو اللہ ہے یا تو ہے اللہ ہے تو تو نہیں ہے اور تو ہے تو اللہ نہیں ہے سرکار فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اپنی آنا میں گم ہو کر رہ جائے خود کو ہی کچھ سمجھ لے وہ چاہے کتنا بڑا عبادت گزار ہو عبادت کرنے کے بعد بھی عبادت گزار ہونے کے تکبر سے بچنا بہت بڑی نعمت ہے میاں آپ کی حقیقی ذات تک کوئی کیسے پہنچ سکے جبکہ وہ خود اپنی ذات میں گم ہو کر رہ جائے وہ خود اپنے میں ہی کھویا ہوا ہے خود کوئی بڑا عبادت گزار سمجھ رہا ہے تو آپ کی جھلک بھی نہیں مل سکتی پہچان بھی نہیں ہو سکتی آپ کی درگاں میں پوری کائنات حیران ہیں کسی نے نہیں پہچانا کہ آپ کیا ہیں درگاں کے معنی عدالت کے ہوتے ہیں آپ کی عدالت میں آپ کی موجودگی میں پوری کائنات پوری کائنات اب پوری کائنات میں دیکھئے چرن پرن نبتات چمادات ہیوانات سب آ جاتے ہیں آپ کبھی بھی ایسا اگر کوئی شخص یہ خیال کرتا ہے کہ کسی ولی کے آستانے پر انسان آتے ہیں صرف انسان ہی آتے ہیں یا آدم ہی آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ سمجھدار نہیں ہے اگر طریقت کی آنکھ کھل جائے اور باری تعالیٰ اپنی معرفت اتا فرما دے اور جھلک دکھ جائے تب انسان کو پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پر کن پاک ہستیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے آپ کی درگاہ میں پوری کائنات حیران ہے کسی نے نہیں پہچانا کہ آپ کیا ہیں آپ کی صفات سمجھنے سے عقل و فہم قاسر ہے عقل اور خیال اتنا اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کی خاصیت آپ کی اہمیت سمجھ سکے اور ہماری جو کوشش ہے اس کا جو انجام ہے ہمارے کام کا انجام کار حیرانی ہی ہے ہماری جو کوشش ہے ہمارا جو کام ہے وہ آخر میں حیرانی ہی لاتا ہے اندازہ ہوتا ہے اوہو یہ معاملہ اوہو یہ معاملہ طریقت میں اسے مقام حیرت کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے درگاہ کی مٹی پر قدود دین قدود سے رہو لزیز سرکار قدود دین با اکتیار کا کی قدود سے رہو لزیز آپ کی درگاہ کی مٹی پر قدود دین اپنا سر آجزی سرکار قدود سے رگڑتا ہے اور حضور آپ کی نات کہتا ہے فارسی میں میرے شاید سنا فارسی میں لفظ جو ہے نات لفظ نہیں ہے سنا لفظ ہے تاریخ بیان کرنا متردیم صاحب نے سنا کی جگہ نات کہہ کر اپنا اپنی قابلیت کا ثبوت دیا ہے اس کے لئے میں شکریہ ادا کرتا ہوں بہرحال یہ مقتہ ہے آپ کی درگاہ کی مٹی پر قدود دین اپنا سر آجزی سے رگڑتا ہے اور حضور آپ کی تاریخ بیان کرتا ہے آپ کی سنا بیان کرتا ہے جو جتنی بھی بیان کی جائے کتنی بھی بیان کرو اگر بیان میں آئی ہی گئی ذات مبارکہ تم یا بیان بڑا ہو گیا الفاظ بڑے ہو گئے اگر الفاظ میں تعریف سما گئے تو پھر سماوں کی حقیقت اور ان کے مقام کو بیان کر ہی نہیں سکتے سرکار دو عالم سے لے کے تمام مقام شکریہ یہ یہ فرض بنتا ہے این فرض ہے اگر ہم اپنے آپ کو انسان اور مرید کہلاتے ہیں تو آمین آمین موسیقی 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 موسیقی